نحمد قبول صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد عزیز طلبہ حضرات اسعزے کرام اور ہمارے خاص دوست احباب علی نواز خان دیگر مدرسے کے ممبران آج ہمارا مدرسہ شروع ہوا ہے یہ مدرسے کا اس سال کا تعلیمی سال کا پہلا دن ہے اور ہم لوگ ہر سال اس موقع پر دعا کر کے اپنا مدرسہ شروع کرتے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ آج ہمدرسے کے پہلے دن کی صبح ایک ان دو امنات اور غمگین صبح ہوگی اشراع کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ اطلاع ملی فجر کے وقت میں حضرت مولانا عبدالعليم صاحب فاروقی لکھ نبی رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ آجِعُونَ یہ رمضان اور رمضان سے پہلے کے حالات عالمی اسلام کے لئے ہندستان کے لئے بڑے کرمناک اور علمناک ہیں اللہ نے اس میں کچھ نہ کچھ خیر ہی مقدر کر رکھی ہوگی ایک طرف امت کے دل میں غزہ کے شہدہ کا غم ہے پلسطین کے مظلوح مسلمانوں کا غم ہے ملک کے انجھے ہوئے حالات ہیں جہاں مسلمانوں کو انشانے پہ لیا جا رہا ہے جمعیت علمہ ہند لگاتار ہندستان کے ہر مقام پہ جہاں تقاضہ ہوتا ہے خدمت کرتی ہے جو لوگ جمعیت علمہ سے وابستہ ہیں وہ حضرت مولانا عبدالعليم صاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ ورن کی خدمات کو جانتے ہیں مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ آج مجھے آپ لوگوں کے درمیان دعا کرانے سے پہلے سبق شروع کرانے سے پہلے حضرت مولانا کی سلسلے میں کچھ تازیتی کلمات کہنے ہوں گے حضرت مولانا سید عرشد مدنی دامت برکاتون اس وقت ملک سے باہر ہیں مدینہ مرورہ زادہ اللہ و شرف و کرامہ کی سفر پہ ہیں حضرت ہم سب کے لئے باپ کا درجہ رکھتے ہیں بلکہ پوری امت کے لئے حضرت کا سایہ شفقت ایک باپ کا سایہ جیسا ہے اس وقت مسلمانوں کو ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے والمائے ربانی کا وجود امت کے لئے بہت بڑی نعمت اور غریمت ہے لیکن حضرت مولانا اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے سارے مسلمانوں کے لئے ملک و ملت کے لئے بہت بڑا سہارہ ہیں آج جب مولانا بلڑیم صاحب کا یہ حادثہ ہوا تو حضرت ملک میں نہیں ہے ملک سے باہر ہے یقیناً ان کو بھی غم ہوگا اور جہاں جہاں بھی یہ خبر پہنچے گی سورج تلو ہو چکا ہے دن گزرتا جائے گا شام تک جنازے کی نماز بھی ہو جائے گی اللہ کی امانت اللہ کے سپرد کر دی جائے گی جہاں جہاں تک بھی یہ خبر جاتی رہے گی حضرت مولانا انتقال پر لوگوں کو رنج غم اور احساس ہوتا رہے گا یہ دنیا فانی ہے دائمی نہیں ہے جو بھی یہاں آیا ہے اسے ایک دن یہاں سے جانا ہے ادھر کئی برس سے حضرت مولانا علیل اور مریض چل رہے تھے لیکن ان کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں تھی چند مہینہ پہلے رفض ختم رمکت اپرو ارام کانچ پور میں تھا حضرت مولانا اسپتال سے آئے ایک طرف سے خبر گئے لیکن حضرت صدر محترم امیر الہین حضرت مولانا سید رشمید نعمت برکاتہ ان کا حکم ان کو بھی تھا اور مجھے بھی تھا کہ شریف ہو مولانا تشریف لائے کانپور مولانا تلقلت اس حاتی کی دعوت پر میں بھی حاضر ہوا کہ ملاقات ہوئی اس کے باجی و علماء کے مشورے میں ملاقات ہوئی طبیعت ناساس تھی مگر حوصلے میں کوئی کمی نہیں تھی حمد میں کوئی کمی نہیں تھی آخری مرتبہ رمضان کے آخیر عشرے میں مولانا سے پھر بات ہوئی فون پر ہماری والدہ ابھی حیات ہیں عزیز بچے اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے ان کو بھی حضرت مولانا سے واقفیت ہے کافی فکر مند رہتی تھی انہوں نے حضرت کے لئے اتقاف میں خاص دعا کیا میں نے جب اطلاع کیا اور والدہ کے طرف سے حضرت پیش کیا تو بہت خوش ہوئے اور وہ سے کہا کہ میرے لئے ایک دعا کر دو کہ اللہ تعالی حسن خاتمہ عطا فرمائے میں نے کہا مولانا سب کو ایک دن جانا ہے اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے مولانا کی خدمات بہت طبیل عرصے پر محیط ہیں ہم لوگوں کے لئے مولانا ایک بہترین نمونہ تھے اپنے آقابر کی یادگار تھے امام اہل سنت حضرت مولانا شکور صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمات کو اہل سنت و جماعت کا مسلمان کبھی فراموش نہیں کر سکتا ہم میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا وطن فیض آباد میں جو امبیٹ کر نگر ہو چکا ہے ایک تاریخی گاؤں مسعود پوربیاں شریف ہے ہمارے یوپی کے این ازلہ میں پوربی ازلہ میں روافظ کے اور شیعوں کے خاندان میں رشتہ داریاں ہوا کرتی تھی خود میرے والد کا نیحال ایک بڑا حصہ شیعہ ہے بہت قریب تک خرابتیں ہوتی رہتی تھی اس حوالے سے آج بھی رشتہ داریاں موجود ہیں لیکن نئی رشتہ داریاں نہیں ہو رہی ہیں یہ صرف صدقہ اور تفیر حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمات و محنت کا مولانا تمام اہل سنت بالجماعت کے سر کا تاج تھے اور کیونکہ زندگی کی جنت و جہد تھی کہ انہوں نے صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن کریم کے بارے میں شاعر اسلامی کے بارے میں اسلامی عقائد کو ایسا مدلل طور پر بیان کیا اور ایسا اس کی نشور اشاعت کیا اور ایسا اس کی تبلیغ کیا جس وقت اس کی مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت تھی اور حالات انتہائی ناسازگار تھے ایک بہت پڑا طبقہ مسلمانوں کا تھا جو شیعہ کو اپنے جیسے ہی مسلمان سمجھتا تھا آپس میں رشتہ داریاں ہوا کرتی تھی نکاح ہوا کرتا تھا یہ موقع نہیں ہے کہ کسی فرقہ باطلہ کیا قائد اور مسائل علامت اور امتیازی مسائل کا تذکرہ کیا جائے صرف عزیز طلبہ والمعہ سازہ کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے اور آپ کو یہ مستحضر کرانی ہے یاد جہانی کرانی ہے کہ امام حیر سنت رحمت اللہ علیہ نے جس مشن کو شروع کیا تھا جس کی پورے ملک کو پوری امت کی ضرورت تھی جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا مولانا عبدالعیم صاحب فاروقی زندگی بھر اس محاذ پر ڈٹے رہے جمع رہے ہم سب ان کی چھوٹے تھے وہ ہمارے بڑے تھے ہر موقع پہ وہ ہمارے ہم کو مشغلے دیتے تھے شفقت اور پیار و محبت سے ملتے تھے کہنے کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں درد اٹھتا ہے مگر درد کا دامان رہا درد اٹھتا ہے مگر درد کا درمان رہا اپنے افسانہ کا اب کوئی انوانا رہا کس کے الطاف و قرم زخم کے مرحم ہوں گے کس کے اخلاق مدعوائے حرقم ہوں گے اے خدا صبر کی توفیق تو ارزا کر دے شمع ازعان و یقین دل میں فروزا کر دے اے خدا صبر کی توفیق تو ارزا کر دے شمع ازعان و یقین دل میں فروزا کر دے پولنا نے عقائد اسلامی کے بارے میں صحابہ کے بارے میں قرآن کریم کے بارے میں شاعر کے بارے میں اور ہر ان عقائد کے بارے میں ایسی مفسر اور مدلل ہم لوگوں کو تربیت کیا بتایا اپنے اقابر کعبہ و ورسہ جو اہل سنت و جماعت اقابر و علماء دیوبند کا امتیازی تمغا ہے وہ اس طرح سے ہم لوگوں کو حضرت مولانا نے منتقل کیا اور ساتھ لے لے کر کے تربیت کیا اور اس کی نزاکت کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا شہر صدر عطا فرمایا میرے جیسے بہت سارے علماء کرام کو جن کو حضرت مولانا کی صحبت نہیں نصیب ہے وہ شاید اس بات کو محسوس نہ کر سکے ایک عالم ربانی جس کا خاص موضوع اس طرح کا ہو کہ واقعید اور عامال جس میں تحریف کی جا رہی ہو اس پر امت وہ کس طرح سے ثابت قدم کرے اور شبہات کا کس طرح سے ازالہ کرے اور کس طرح سے امت میں ان چیزوں کی تبلیغ کرے کہ اگر اس میں سے کسی ایک عقیدے میں تذل لاتا ہے اور تحریف ہو جاتی ہے اور عقیدہ بدل جاتا ہے تو مسلمان اپنے آپ مسلمان سمجھتی ہوئے بھی حقیقت میں مسلمان نہیں رہ سکتا اور صدق سالحین اور صحابہ کرام کے اس شاہرہ عام سے اس طریقے سے دور ہو سکتا ہے آج جیسے مجلس عام منقض ہے ہماری ایسے ملک میں جہاں کہیں بھی یہ خبر پہنچی ہوگی اہل مدارس میں اہل جمعیت میں اہل جماعت میں وہاں لوگ مولانا کے سلسلے میں کلمات خیر کہہ رہے ہوں گے بچوں عزیز طلبہ سازہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی یادیں باقی رہتی ہیں نیکیاں باقی رہتی ہیں صدق جاریہ باقی رہتی ہیں آپ سب لوگ ہمارے عقابر کے لئے صدق جاریہ ہیں یہ مدرسہ اپنے بانین کے لئے خدام کے لئے صدق جاریہ ہے شہر باقی جوٹی کوئی شرف حاصل ہے عقابلہ دیوبند یہاں کسرت سے آخر ہے اور ایک دن سب کو جانا ہے آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں کل کو ہم بھی دنیا میں نہیں رہیں گے ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ جانے والے کو لوگ یاد کرتے ہیں پھر ایک زمانہ ایسا بھی آتا ہے کہ یاد کرنے والے بھی دنیا سے جلے جاتے ہیں میں نے کہیں پڑھ رکھا ہے کہ مفتی شبی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے آخری وقت میں اپنے صاحبزادگان کو بلایا اور کہا جانے والے کو لوگ بھول جاتے ہیں لیکن تم لوگ جلدی سے نہ بھولنا ہم کو بھی اپنے آقابل کو یاد رہ رکھنا چاہیے اور ان کی یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی جو فکر ہے ان کا جو مشن ہے اس میں لگے رہنا چاہیے اس سے ان کی روح کو تسکین ہوتی ہے جانے والے کے بعد خاندان والوں کو زیادہ غم ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے خیلن مولانا کے خاندان والوں کو بھی غم اور دکھ ہوا ہوگا میں کوشش کرتا رہا کہ مولانا کے اہل خانہ سے بات ہو جائے مولانا عبدالعظیم صاحب مولانا کے چھوٹے بھائی ہیں طالب علمی کے طور سے ہی میں ان کا مطقت ہوں بڑی محبت شفقت فرماتے ہیں ان سے بھی اب تک بات نہیں ہو سکی ہے ان کے لئے کچھ دیر کے بعد میں بات کر کے تازیت پیش کر دوں اور بھی خاندان کے لوگ اور آج ان کو موقع بھی نہیں ہوگا کہ وہ مجھ جیسے طالبیل کے فون پر توجہ کریں لیکن مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ تازیت کر لے جاؤں گا اور یہ موقع نہیں ہے کہ میں درستوں کی سحالت پر شوڑ کر کے میں لکن ہو جا سکوں ورنہ تعلق کا حق تو ہے تاکہ مجھے وہاں رہنا چاہیئے تھا ہمارے خاندان کے سارے افراد میرے چھوٹے بھائی فنزو محقی ہوگئے یا دوسرے بھائی ہوگئے یا مجھتبہ صدب ہوگئے سب لوگ فردن فردن حضرت مولانا سے واقف تھے اور ہماری والدہ کو تو خوب حضرت کے خاندان سے واقف ہی ہوتی والدہ بتایا کرتی تھی ہم نے ان سے ہی سن کر کے جانا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو سید بشیر الدین صاحب کے لڑکے تھے مولانا فضل الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ یہ مولانا سید عرشد مدنی اور مولانا سید عرشد مدنی کے سگے معموع ہوتے ہیں مولانا شاہد اور مولانا عدل مولانا شاہد میرے بچپن کے دوست ہیں خاری عثمان صاحب کے داماد ہوتے ہیں اور مولانا عدل یہ خاری عثمان صاحب کے داماد ہوتے ہیں پنجاب میں بڑی خدمات ہیں ان کی مولانا فضل الرحمن صاحب ان کے دادا ہوتے ہیں مولانا عطیق کے والد مولانا فضل الرحمن صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب کی تین بہنیں تھی اور تینوں اپنے وقت کے بڑے علماء سے منصوب ہوئی تھی ان کی ایک بہن مولانا سید حمد الدین صاحب سے منصوب تھی یہ لوگ حسور میں رہتے ہیں اور انہی کے خاندان سے مولانا اشہد صاحب ہیں اور مولانا اخلت صاحب ہیں اور ان کے ایک بھائی عورت اللہ کو پیارے ہو گئی ہے جو حسور کے سعدات اور مشایخ ہیں مولانا رشید الدین صاحب حمیدی اپنے آپ کو کہتے تھے تو اسی لئے کہتے تھے کہ مولانا سید حمید الدین صاحب کے وہ صاحب جا دے تھے اور یہ فیضاباد میں جس کو امبیٹکن نگر کہا جاتا ہے حسور میں وہاں رہتے تھے ان مزرگوں کا ہمارے گھر فیضاباد بھی آؤں مسود پور بھی آؤں شریف آنا جانا تھا والد صاحب کے بھی خوب تعلقات تھے اور والدہ کو بھی وہ بچپن کا زمانہ خوب یاد ہے یہ مختلف تقریبات میں کبھی کبھی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی دوسری صاحب زادی سید بشید الدین صاحب کی یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی دوسری بہن یہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے منصوب تھی جن کا کچھ دنوں پہلے ابھی ویسال ہوا یہ حضرت مولانا رشید صاحب دامند برکاتہ ان کی والدہ تھی اور ان کی تیسری صاحب زادی مولانا عبد المومن صاحب سے منصوب تھی یہ مولانا عبدالعلي صاحب کہ والدہ اور مولانا عبد المومن صاحب مولانا عبد الشکور صاحب رحمت اللہ علیہ جن کو امام اہل سنت کے نام سے ہم لوگ یاد کرتے ہیں ان سے منصوب تھی مولانا عبد المومن صاحب کے ہی بھائی تھے مولانا عبد السلام صاحب اسی خاندان کے تھے ان لوگوں کا اصل وطن کاکوری ہے یہ بات میں لکنو میں آ کر کے آباد ہوئی ہیں اس لئے لکنو کی نسبت سے اور دارال مبلغین مولانا عبدالعلي صاحب پہ ایک مدرسہ تھا اور پورے خاندان اس خاندان میں بہت سے اہلِ حلم ہیں بہت سے اہلِ تقویہ ہیں میں مولانا عبدالعلي صاحب کی دعوت پر شہدہ اسلام کے اجلاس میں شرکت کیا کرتا تھا اور مولانا کی ذرہ نمازی ہے کہ مجھے سے طالب علم کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور بہت حوصلہ افضائی کرتے تھے اور خاندان کے لوگوں سے ملاقات ہوا کرتی تھی ہم کو یاد ہے ہمارے بچپنے میں فیضاباد میں شفاع روح کے نام سے حضرت مدنی کے شاگرد تھے مولانا بشیر صاحب فیضابادی دعولوں کے فارغ تھے اور سبزی منڈی مسجد کے امام تھے مرہوم مولانا سجاد صاحب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بابری مسجد میں نمازیں پڑھ رکھی تھیں میرے والد کے بھی یہ دوست تھے اور میرے چھوٹے بھائی سکت منظوم کے بھی ان کے خوب تعلقات تھے قاری عرفان صاحب جن کا مدرسہ ہے بچرہ سلطان بور میں وہ مولانا بشیر صاحب کئی صاحب زادے ہیں مولانا عبدالعلم صاحب بڑے احتمام سے فیضاباد میں شفاع روح کے اجلاس میں شرکت کیا کرتے تھے اور جتنے وہاں آئلے سنت و جماعت ہمارے اپنے لوگ تھے دعوت و تبلیغ والے دیوبند و آبستگان اس جلسے کی برکت سے علم حقائد کی برکت سے علمہ کی آمد کی برکت سے وہ اس طرح کے تمام فکری گمراہیوں اور غلطیوں سے بری اور پاک تھے جو عام طور سے علمہ کی صحبت نہ ہونے کے وجہ سے نئے دور میں نئی نسل کے دل و دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے چونکہ لوگ اب اردو زبان سے کم واقف ہیں انگریزی کے ذریعے سے ہندی کے ذریعے سے دین کا مطالعہ کرتے ہیں علمہ سے تعلق بھی کم ہے تو بعض مرد پر بعض ایسی فکری غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے صفحہ اول میں رہتا ہے لیکن حق سے بہت دور ہو جاتا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ علمہ ربانی سے تعلق ہو مجھے یاد نہیں کہ میں کتنے دنوں سے کتنا چھوٹا تھا کہ مولانا عبدالعیم صاحب کو فیضاباد کے شفاع روح کے جلسے میں دیکھا کرتا تھا جلال بور حضرت مولانا زمیر عامض صاحب کیاں دیکھا کرتا تھا حضرت مولانا زمیر عامض صاحب کے ساتھ میں تعلیم علمی کے زمانے میں بھی یہاں تشوکت علی کے اجلاس میں لکنوں کے اجلاس میں آیا کرتا تھا اور مولانا سے میں بہت دل سے اعتقاد رکھتا تھا یہ بیچ میرے دل میں میری والدہ اور میرے والد نے بھویا تھا پھر جیسے ایسے میں پڑھتا گیا پڑھتا گیا مولانا سے قریب آتا گیا اور دن بدن اس محبت میں اضافہ ہوتا گیا مدرسہ مظاہر لوم سے اور شیخ سے تعلق ہوا حضرت مولانا عبدالعیم صاحب مولانا اولوس صاحب رحمت اللہ علی کے بھی شاگر تھے اور جماعت دیوبند میں نازم صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حضرت مولانا شہاست اللہ صاحب رحمت اللہ علی مولانا عبدالعیم صاحب ان کے خادم بھی تھے اور ان سے اصلاحی تعلق بھی تھا مولانا عبدالعیم صاحب کا اور چونکہ مولانا جانتے تھے کہ حضرت شیخ کی وجہ سے مجھے بہت مناسبت ہے مولانا شہاست اللہ صاحب سے تو ملاقاتوں پر مولانا حسد اللہ صاحب کے اشعار بھی خوب سنایا کرتے تھے اب وہ باتیں رہ رہے کر کے یاد آ رہی ہیں اہلیل میں کم لوگیں جانتے ہیں کہ مولانا عبدالعیم صاحب نے مزاہ علوم میں بھی پڑھا ہے اور مولانا حسد اللہ صاحب کے زیرے تربیت رہے ہیں ان کے دادا سے جو ان کو نسبت تھی اس کے وجہ سے وہ اپنے دور کے سارے اقابر کے چاہیتے تھے میں نے مفتی معمود صاحب اور مولانا عونس صاحب یہ نقابر کو بڑی شفقتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے مولانا عبدالعیم صاحب پر جب مولانا جوان ہوا کرتے تھے اور ہم بہت چھوٹے سے بچے تھے دنیا میں نئی نئی آنکھ کھول رہے تھے بھرے عزیز بچوں بات دور چلی گئی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا عارضی ہے اور مولانا کی جدائیگی آج غم ہے ہم سب کو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آج کی مجلس جو مدرسہ شروع کرنے کے مجلس سے اس میں مجھے حضرت مولانا کے بارے میں تازیتی کلمات کہنے پڑیں گے مجھے یاد آیا میرے والد کے انتقال کے موقع پر قاری امیر حسن صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ مفتی صاحب حضرت عبداللہ ابن عباس کے سر سے جب حضرت عباس کا سایہ اٹھا کیونکہ وہ رسول اللہ کے چچا تھے تو حضرت عبداللہ بڑے غمگین رہتے تھے حضرت عباس کے ایک بددو دوست نے حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ کی اس طرح سے تازیت کیا کہ دیکھو آپ کو جو غم ہے آپ کے والد کے دنیا سے چلے جانے سے تو اللہ تعالی نے جو وعدہ فرمایا ہے مسئیبتوں پر صبر کرنے کا یا آپ کے لئے بہت بڑی مسئیبت ہے والد کی جدائیگی تو جب تک وہ جدائیگی پر آپ صبر نہ کرتے آپ کو وہ عجر نہیں مل سکتا جس کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے اور آپ کے والد کے لئے جو درجات اللہ کے پاس ہیں مومن کی آخرت مومن کی دنیا سے بہرحال بہتر ہے صحیح بات ہے یہ ہمارا یقین ہے تو ان کے لئے بھی وہ ساری نعمتیں موت کے بغیر نہیں مل سکتی تھی تو قاریہ میرے حسن صاحب نے مجھ سے میرے والد کے انتقال کے بعد یہی کہا کہ افتی صاحبیں سوچئے کہ آپ کو جو دکھ ہو رہا ہے غم ہو رہا ہے رنج ہو رہا ہے اس پر آپ جو صبر کر رہے ہیں اس یتیمی کے غم کو سہ رہے ہیں تو اس پر آپ کو عجر مل رہا ہے اور والد صاحب کو اللہ تعالیٰ کے عجر مل رہیوں کی مومن کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اور مومن کے لئے رفع درجات کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص مقام میں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے پھر ایک مرتوہ میری والدہ سب بیمار ہوئی لگتا تھا کہ انتقال کر جائیں گی تو میں نے شیخ سے دعا کے لئے کہا مولا حنوث صاحب رحمت اللہ علیہ سے شیخ نے دعا کر دیا الحمدللہ شفاوی ہو گئی لیکن شیخ نے کہا کہ وہاں کی زندگی یہاں کی زندگی سے بہتر ہے جب آدمی یہاں کے کام کا نہ رہ جائے عمر اس کی بڑھ ہے تو اس کی رغبت آخرت میں ہونی جائے پھر میرے عزیز طلبہ اسی میدان کی بات دعا رلوی امدہ دیا گئے حضرت فیدہ ملت رحمت اللہ علیہ کا جو آخری سفر ہوا ہے آپ میں سے بہتوں کو یاد ہوگا بہت سے پرانے اس عزیز طلبہ ہیں جب حضرت نے اسٹیج پر آخر میں یہ کہا کہ ان ملی صاحب کا فون آتا رہا میری طرف اشارہ کر کے لیکن لوگ یہ نہیں چاہتے تھے میری بیماری اور معذوری کی وجہ سے کہ میں بنگلورٹ سے رائے چھوٹی کا بھی سفر کروں مگر میں نے سوچ رکھا تھا کہ بنگلورٹ جاؤں گا تو رائے چھوٹی ضرور جاؤں گا اور اس لئے جاؤں گا کہ میں اس شہر میں آتا رہا لگاتا اگرچہ کسی کا کوئی حق میرے ذمہ ہے مجھ سے کسی کو میرے زبان ہاتھ سے تکلیف پہنچی ہے تو میں اپنا معاملہ صاف کر لوں جب حضرت نے فرمایا تو حضرت کے متعلقین سارے لوگ رونے لگے پھر حضرت نے سب کو سوال کر کے یہ کہا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ یہ عمر میں اور میری عمر میں تھوڑا صاف فرق رہ گیا ہے اور جب آدمی اس دنیا کے کام کا نہ رہے تو یہاں اسے رہنے کی حرص نہیں کرنی چاہیے آخرت کی طرف اس کی رغبت ہونی چاہیے میں معذور ہوں رکو سجدہ پورا نہیں کر پاتا عبادت طاعت نہیں کر پاتا تو اب وہاں کی زندگی کو یہاں کی زندگی پہ ترجیح دینا چاہیے لوگ خوب رو رہے تھے مگر حضرت نے سب کو تسلی دیا کہ آپ چاہے نہ سننا چاہے ہماری زبان سے موت کی بات لیکن ایک دن آپ کو یہ خبر سننی ہوگی وہ منظر وہ جلسہ آپ میں سے بہسوں کے سامنے ہوگا حضرت کی وہ بات اگر جو اس وقت عجیب سی لگ رہی تھی میں ہی سٹیج پہ ساتھ تھا پروگرام چلا رہا ہے لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعیتا ہم سب کی عمر اپڈھلان پر ہے کسی کی چالیس سال ہو گئی کسی استاذ کی پچاس سال ہو گئی مولا مسعود علم صاحب تقریباً ساٹھ سال کے ہو گئے ہیں حافظ صاحب کے بھی گھٹنوں میں درد آ گیا ہے تو ایک نہ ایک دن ہم کو سب کو اسی راستے پہ جانا ہے جو موت کا راستہ ہے اور آدمی جانے سے پہلے اپنے جانے کی تیاری کر لے تو بہتر ہے یہ بڑوں کا سایہ سر سے اٹھنا ہمارے لئے اپنی اصلا اور اپنے حالات کو درست کرنے کے لئے ایک تنبیہ ہے کہ جو وقت باقی ہے اس کو غنیمت سمجھیں کتنی بھی کڑوی بات ہے آدمی نہ سننا چاہے مگر ہوگی اور ہو کر کے رہے گی آنے والی کس سے ٹالی جائے گی ایک رہے گی تو موتانی ہے اور سب کو اس دنیا سے جانا ہے اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں نے کہا ہے اللہ کے نام لینے سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے اس لئے جب کوئی دوسرا غم ہو تب بھی ذکر کے کسرت کی جائے قرآن کی تلاوت کی جائے اللہ کو یاد کیا جائے اس کے وعدوں کو یاد کیا جائے اب یہ موقع بھی ہے حضرت مولانا کی جزائیگی سے بہت غم ہے دل میں اتنا سب کہنے کا بھی ارادہ نہیں تھا لیکن بے ساختہ باتیں آئی چلی جا رہی ہیں بچوں تو یہی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں تسبیحات پڑھیں تلاوت کریں اور حضرت مولانا کے لئے حساب سواب کا احتمام کریں ہمارے مدرسے کا تعلق حقابر سے ہے حضرت تھانویر رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے مدرسے کے بانی مولانا حسن خان صاحب بھی دارلوم کے پہلے دور کے شاگردوں میں تھے حضرت مدنی کے شاگرد تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بنفس نفیس یہاں تشریف لے آئے اور اسی میدان میں حضرت نے بیعت عام فرمائی حضرت کے قدم پڑھنے کے بعد اس علاقے سے شرک پیدات اور رسم و رواج کا خاتمہ ہوا اور آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں علم دین کی بہار اس علاقے میں حضرت مدنی اور رکابر دیوبند کے ختم کا صدقہ ہے تو یہاں مولانا حسن صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے مولانا عبداللہ علیہ صاحب فاروقی بے تکلف آیا کرتے تھے اور اساز کرام کے کمروں تک میں جایا کرتے تھے اور بے تکلف رہا کرتے تھے کئی بار آئے مجھے صحیح گنتی تو یاد نہیں ہے لیکن بارہا تشریف لے آئے نازم رہنے کے زمانے میں بھی اور نازم بننے سے پہلے بھی ایک طبیل مدت تو مولانا حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے دور میں کل ہن نازم عمومی تھے اور پھر اس کے بعد مولانا عرشت صاحب کے نازم عمومی تھے اور پھر اب نائب صدر تھے وہ چمیت الماہین کے دعلم کے رکنشورہ تھے اور اتر پردیش کے وہ جب امارت شریعہ قائم ہوئی اور مولانا حب الرحمان صاحب آزمی کو امیر شریعت بنایا گیا تو مولانا عبدالعیم صاحب فاروقی ارسائے دراز سے اتر پردیش کے امیر شریعت بھی تھے اور بہت سارے اہداروں کے سرپرست اور بہت سارے دینی فکروں کے سرپرست اور بانی اور خیر کثیر اللہ نے ان سے پھیلائی اس دنیا میں یہاں وہ ہمارے مدل سے بار بار تشریف لائے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کسی کے بھی انتقال پر یہاں چھٹی کرنے کا ماہول جیسا کہ لوگوں کی رسم ہے کسی کے انتقال چھٹی ہو جائے فلاں ہو جائے ہمارے مدل سے ایسا کچھ احتمام نہیں ہوتا بس تعلق خاطر کی وجہ سے یا قابل کے تعلق کی وجہ سے اپنے اپنے طور پر آپ لوگ اسالے سواب کرنے ابھی انشاءاللہ دعا بھی کرا دی جائے گی آئندہ جب جب یاد آتی رہے آپ کے گھر میں بھی حادثات ہوئے ہوں گے اس مخفے میں جو خبریں آ رہی ہیں غزہ وغیرہ سے اس سے بھی آبند ہوگی ہوں گے غمگین ہوں گے ضروریات ہوں گی اللہ تعالی مانگنے سے خوش ہوتا ہے دعا کر لی جائے اللہ تعالی سے مانگا جائے ہاتھ پھیلایا جائے اور جتنا زیادہ آپ ذکر کریں گے قرآن پڑھیں گے تلاوت کریں گے اتنا ہی غم غلط ہوگا دنیا فانی ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے آج مولانا گئے کھل ہم بھی جائیں گے ہم بھی آپ سے کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ لوگوں کے سامنے چلے جائیں تو مدرسے کی تعلیم تربیت کا ایک گھنٹے کا نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے آپ جس کام میں لگے ہیں یہ بزاتے خود بہت بڑا کام ہے اور اس کا بھی بہت بڑا سواب ہے اس لیے چھٹی کر کر کے کسی کے انتقال پر سوک منانا یہ ہمارے اکابل کا مزاج نہیں ہے آپ کو بھی غم ہوگا بہت سے اسازہ بھی غمکین ہے بہت سے دوست بھی جو مولانا کے معتقل پر سنگر کے مدرسے آگئے ہم آپ سب سے ہی درخواست کریں گے کہ آپ لوگ اپنے اپنے طور پر مولانا کے لیے عیسال سواب کریں آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے دعا مغفرت ہی اور عیسال سواب بھی اس کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے آج بھی کریں آئندہ بھی کرتے رہیں میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کیا کہوں کو سمجھ میں نہیں آتا تیری محفل میں سب کچھ ہے مگر اے صاحب محفل تیری محفل میں سب کچھ ہے مگر اے صاحب محفل کسی ذات اے گرامی کی کمی محسوس ہوتی ہے حشر تک اب زبانہ کھولیں گے تم پکارو کہ ہم نہ بولیں گے کسی نے بہت اچھی بات کہی دیا دا گیا حشر تک اب زبانہ کھولیں گے تم پکارو کہ ہم نہ بولیں گے موت کا حقیقت ہے آن کی آن میں آدمی کی آنکھ بند ہوتی ہے اور پوری دنیا آجنبی ہو جاتی ہے کوئی کسی کے لاشے کو کچھ دیر تک نہیں رکھتا اپنے ہاں اور رکھنا بھی نہیں چاہیے اس لئے کی جنتی ہیں جنتی آدمی کو جنت میں جنتی سے پہنچا دینا چاہیے اللہ کی امانت اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اللہ ہم کو تم کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائے مولانا کے پسمادگان کو صبر جمیل عطا فرمائے مولانا کے درجات کو بلند فرمائے ہمارے جو عقابر حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں صحت اور سلامتی کے ساتھ فرقت عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے بزرگوں اور عقابر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سب لوگ دعا کر دیں